اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھیں میری باتیں بڑی تشنا ہیں لیکن آج کے زمانے میں ایک آخری بات کہہ گوں کہ دین جو ہے وہ اس کا کوئی حصہ ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ نہیں ہے اسلام جس کو ہم مانتے ہیں جیسے کچھ لوگوں نے میں نے جیسا کہ کہا بار بار فضائل عامال لے لیا اسی پہ محنت کر رہے ہیں ہم مجھے نہیں کہتے وہ غلط ہے اس میں جھوٹی ضعیف حدیثیں جو وہ غلط ہے لیکن فضائل عامال ایک باب ہے ہمارے لیکن وہ پورا دین نہیں ہے ایک آدمی اسلام کی اقامت کی بات کر رہا ہے بعض حالتوں میں وہ ضروری ہے امامت کا قیام مسلمانوں پر فرض ہے قفایا ہے لیکن نبی کے منحص پر اور جس کی ہم کو طاقت ہے اس کی ان چیزوں کو شروط اور قیعہ قیود کو چھوڑ کر ایک حصہ پکڑ دیا سیاست کچھ لوگ اقتصاد کچھ لوگ کچھ اور ایک ایک چیز پکڑ کر لوگ محنت کر رہے ہیں دین اسلام ایک ہے اور اس کے الگ الگ جز اور ٹکڑے نہیں ہیں عقیدہ بھی ہے منحج بھی ہے عبادت بھی ہے معاملات اور احکامات بھی ہیں سیاست اور اقتصادیات بھی ہے سب مل کر دین کا ڈھانچہ بنتا ہے کسی بھی چیز کو چھوڑا آپ نے دین کو آپ نے ناکس کر دیا اب ان چیزوں کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے ہم کو جو ہے قرآن و حدیث کو ویسے ماننا ہے جیسے رسول نے اختیار کیا بتایا اور صحابہ نے اختیار کیا پوری کے پورے دین کو ماننا ہے اب دین ماننا ہے تربیت اور تعلیم کرنی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو جس کو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کیا بتایا اور تعلیم دی اللہ کے رسول جب دعات کو بھیجتے تھے ماضی جبل کو یمن بھیجا بخاری مسلم کی حدیث ہے تو کیا کہا ان سے کہ تم اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس آ رہے ہو سب سے پہلے انہیں یہ بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد ہوں میں اللہ کا رسول ہوں سب سے پہلے توہید کی دعوت رسالت کی دعوت اس کو مان لے تو پھر بتانا اللہ تعالیٰ نے چوبیس گھنٹے میں دین اور رات میں پانچ وقت کی نماز فرض کی یہ اسی حدیث میں ہے دین اور رات میں پانچ وقت کی نماز جب اس کو مان لے تو پھر زکاة تو اس سے کیا ہم کو معلوم پڑا اللہ کے رسول نے بتایا سب سے پہلے سب سے اہم چیز پر محنت کی جائے اور وہ کیا ہے توہید توہید کی دعوت دی جائے تو اپنے بچوں کو گھر میں مسجد میں توہید کی تعلیم و تربیت دیجئے سب سے پہلے سب سے زیادہ فوکس کر کے اس کی تعلیم و تربیت پھر اس سے منحج کو صحیح بتایا جائے صحابہ اکرام نے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا ہمیں جن امور میں ضرورت ہے عبادات میں نماز روزہ حج زکاة لیندین اور دیگر امور میں اللہ کے رسول کے صحابہ نے جیسے کیا سمجھا قرآن حدیث کو اس سے بہتر بات والے نہیں سمجھیں گے اس کو سمجھا جائے میرے بھائیو یہ سریقہ منحج سلف کے منحج پر قرآن و حدیث کو سمجھنا اور زندگی کے تمام معاملات کو ان کے مقام پر رکھنا شروعات سب سے اہم پھر اس سے اس کے بعد سب سے اہم پھر اس کے بعد سب سے اہم ایسے چیزوں کو لینا اور ہر چیز کو اس کی اہمیت کے مطابق اہمیت دینا کسی چیز کو چھوڑنا اور نظرانداز نہیں کرنا کہ یہ بیدت کا رد نہ کرو شرک کا رد نہ کرو اگر شرک اور بیدت کا رد آپ نے نہیں کیا تو آپ زندگی برد تاجت پڑھتے رہیں سجدے اور تسبیحات کے فضائل کے سارے عمل کر لیں اگر آپ کے عمل میں شرک ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کے سارے عمل برباد جہنم سے کوئی چیز آپ کو نکال نہیں سکتی نبی بھی نہیں نکال سکتے حتی ابراہیم اپنے باپ کو نہیں نکال پائیں گے اللہ کی رسول اپنے والدین ابو لہب کو نہیں نکال پائیں گے سکے چچا ابو طالب کو نہیں نکال پائیں گے عذاب ہلکا ہوگا لیکن نکال نہیں پائیں گے تو سب سے زیادہ اہم ہے توحید تو آخرت کے عذاب سے بچنا ہے یا دنیا کے عذاب سے بچنا ہے ہمیں ڈر ہے حکومتیں ہمارے خلاف منصوبے کر رہی ہیں عالمی طاقتیں منصوبے بنا رہی ہیں ہمارے گھروں میں ارتداز ہو رہا ہے ہماری بچیاں جو ہے بھڑک رہی ہیں دوسروں سے متاثر ہو رہی ہیں یہ ساری بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے تعلیم و تربیت کا گھر میں صحیح انتظام نہیں کیا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اس کے تقاضوں کو جاننے اور اپنی طاقہ تو اس کے طاعت کے مطابق ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے ہر قسم کے عذاب سے بچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید